بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹیوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو دا اکیڈمی آف ڈیجیٹل لیٹریسی آئی ام ڈاکٹر کیسر عباس ٹوڈے آئی ام گوئنگ ٹو ٹیچ یو فنکشنز آف انیمیشنز ٹیپ ان ایم ایس پاور پوائنٹ کہ انیمیشن ٹیپ میں یہ کون کون سے فنکشنز ہیں اور یہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں آپ کی سلائیڈز پہ وہ ہم آج ڈسکس کریں گے دیکھتے ہیں نیکسٹ نیکس سلائیڈ ہے ہماری جی ویٹ ایس ایمیشن ٹیپ ان ایم ایس پاور پوائنٹ ایمیشن ٹیپ ایس یوز سیٹ ایمیشنز فار پریزینٹیشن کہ جب آپ کوئی بھی پریزینٹیشن پریپیر کرتے ہیں اس میں مختلف سلائیڈز ہیں اور ان سلائیڈز کے اوپر آپ کی ہیڈنگز ہیں سب ہیڈنگز ہیں اور ساتھ کچھ اپجیکٹس ہو سکتے ہیں پکچرز ہو سکتے ہیں بولٹس ہو سکتے ہیں ان سب پر آپ لگا سکتے ہیں ایمیشنز ٹھیک ہے ایمیشن ڈیٹرمن ہاو بولٹس پکچر ایمیج اور ایمیشن 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 ڈیٹر سلائیڈ دورنگ ای پریزینٹیشن تو ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے نیکس دیکھتے ہیں کیا ہے ایمیشن ٹیپ یہ اوورویو آف ایمیشن ٹیپ یہاں سے پھر اگر آپ میں نے کلک کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے پریویو کو بٹن ہے پھر نون ہے اور یہ ایمیشنز ہیں ساری پھر ایفیکٹ اپشن ہے پھر آگے اڈوانسٹ ایمیشن کا گروپ ہے پھر ٹائمنگ کا یہ گروپ ہے اس میں مختلف چھوٹی چھوٹی کمانز ہیں تو ایمیشن کا اوورویو آپ نے دیکھ لیا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایمیشن ٹیپ سب سے پہلے جو ایمیشن ٹیپ کے اندر گروپ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ پریویو کا پریویو کا کیا مقصد ہے کسی سلائیڈ پہ ایمیشن اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر پریویو والے بٹن کو اس بٹن کو کلک کریں گے تو وہ اپلائی جو آپ نے ایمیشن کیے ہیں وہ پلے ہو جائیں گے اور آپ کو نظر آئیں گے کہ کیسے ہمارا ٹیکسٹ یا ہمارے پکچر یا ہمارے بلیٹس کام کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ یہ پریویو والے بٹن آف ہے کیوں وہ آف ہے کہ ابھی ہم نے اس سلائیڈ پہ کوئی بھی ایمیشن اپلائی نہیں کیا تو لرس ہم پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری ہیڈنگ ہے اس کو کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ ایمیشن کا گروپ ایکٹیو ہو گیا اس میں اب ہم کوئی بھی جو یہ وائٹ والا یہ ایمیشن کلک کرتے ہیں تو ہمارے اس ہیڈنگ پہ یہ اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ میں نے کلک کیا یہ دیکھیں یہ وائپ ہو کے اوپر سے نیچے سے اوپر اپیئر ہوا ہے اب یہ پریویو والا بٹن بھی ایکٹیو ہو گیا ہم اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایمیشن اپلائی ہو گیا یہ فلائی ان والا اگر ہم اس کے اوپر کر دیں تو یہ آٹومیٹک پہلے والا ختم ہو جائے گا دوسرے والا اس پہ اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ فلائی ان یہ نیچے سے اباب آکے یہ فلائی ان ہوا ہے تو اگر ہم اس کے اوپر کوئی اور اپلائی کرنا چاہیں فر ایکزمپل یہ رننم بار ہے یہ ویل والا یہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ اس طرح کر کے یہ اپلائی ہوا ہے نیکس چلتے ہیں نیکس کیا ہے اینیمیشن گیلری نیکسٹ ایمارا جی یہ ویل سے لے کر یہاں تک اس کو ہم جب کلک کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹک پہ اپن ہو جاتی ہے یہ اینیمیشن گیلری کے نام سے یہ ہے اس میں کہا ہے جب آپ نے کوئی اینیمیشن اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سیلیکٹ کرنا ہے فر ایکزمپل میں نے اس پکچر کو ہی سیلیکٹ کیا جیسے سیلیکٹ کیا ہے یہ اینیمیشن ایکٹیوز ہو جائیں گی اگر ہم سیلیکٹ نہیں کرتے یہ دیکھیں اب یہ ایکٹیو نہیں ہے یہاں پر آپ کوئی بھی کلک کریں گے تو کچھ بھی پرفام نہیں ہوگا تو اینیمیشن تب پرفام ہوگی جب ہم ادھر سے کوئی اپجیکٹ سیلیکٹ کریں گے یا یہ ہیڈنگ سیلیکٹ کریں گے یا کسی ٹیکسٹ کو ہم سیلیکٹ کریں گے فر ایکزمپل میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اینیمیشن پینج اینیمیشن گیلری ایکٹیو ہوگی اب میں نے یہاں سے ڈراؤپ ڈاؤن بٹن اس کو مور کلک کیا تو یہ مور میں اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں یہ ویل والا اس کے اپلائی کر دیئے اب یہ دیکھئے گا یہ اس طرح ویل بن کے یہ یہاں پر اینیمیشن اپلائی ہو جائے گا تو نیکسٹ کلپ کریں گے نیکسٹ ہے ہمارا اس گروپ کے بعد یہ ایفیکٹ گروپ ہے ایفیکٹ آپشن ہے ایفیکٹ آپشن میں کیا ہے کہ آپ کسی بھی ایفیکٹ کسی بھی ٹیکسٹ کسی بھی ہیڈنگ کسی بھی پکچر پہ مختلف ایفیکٹ لگا سکتے ہیں ایک اینیمیشن ہے پھر اس اینیمیشن کے مزید آگے ایفیکٹ ہے اگر رائٹ سائٹ سے اینیمیشن پلے ہوا ہے تو اس کو آپ لفٹ سائٹ سے پلے کروا سکتے ہیں اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے اس پکچر کو سیلیکٹ کیا اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں کوئی اینیمیشن یہ ویل والے لگایا ہے یہ ویل والے ویل بن کے یہ اپیئر ہوا اب میں نے اس کے اوپر ایفیکٹ آپشن یوز کر رہا ہوں یہ ایٹ سپوک ویل یہ دیکھئے گا اب یہ ویل اس طرح کر کے اپیئر ہوا یہ پہلے ون ویل یہ پہلے والا تھا یہ ون سپوک کے تحت یہ اپلائی ہوا اب ہم اس کو 2 سپوک 3 سپوک 4 اور 8 4 پہ ہم کریں گے یہ لیکھیں اس طرح کر کے یہ آپ کا اینیمیشن بھی اپلائی ہو جائے گا اور پھر یہ پلے ہو جائے گا اب میں یہاں اور بھی اس کو کریں گے گیا اور بھی بہت سارے اینیمیشن اینیمیشن ہیں ایمسیز ہیں ایکزیٹ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں بہت ساری اب کسی کو بھی اس کے اوپر سپن کو اگر ہم اپلائی کرتا ہوں سپن یہ بڑا اٹریکٹیو ہے یہ لیکھیں گے یہ سپن کیسے یہ سپن ایسی یہ لیکھیں یہ ون ٹائم سپن ہوا ہے یہ اینیمیشن ون ٹائم سپن ہوا ہے یہاں اب ایفیکٹ اوپشن میں ہم اس کو یہ لیکھیں کلاک وائز کاؤنٹر کلاک وائز پوارٹر سپن آف سپن فل سپن پوست سپن ٹھیک ہے ہم اس کو یہ پوست کریں گے تو یہ دو دفعہ سپن ہوگا جو دیکھئے گا ون اینڈ ٹو تو یہ اینیمیشن کا کام تھا ایفیکٹ اوپشن میں نیکس چلپے ہیں ہم نیکس ایڈوانسٹ اینیمیشن اس میں کیا ہے کہ ایڈ اینیمیشن بٹن is used for ایڈیشنل اینیمیشن تو ایسی سلائیڈ یہ جو ایڈ اینیمیشن والا ہے یہ ایڈیشنل سلائیڈز جو ہوں اس کے اوپر اینیمیشن اپلائی کرتے ہیں ایڈ جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو انڈے کھل جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے choose an اینیمیشن ایفیکٹ to add to the selected object ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگیا ہے ایڈ کے بعد a list of اینیمیشن that have been applied to the selected object will appear in the اینیمیشن پین یہ اینیمیشن پین کو اگر ہم کلک کریں گے تو یہ پہلے اینیمیشن لگے ہوئے ہیں for example یہ جو 123456 آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ وہ اینیمیشن ہیں ان کے اوپر اینیمیشن apply ہوئے ہوئے ہیں مختلف اینیمیشن apply ہوئے ہوئے ہیں ہم یہ اینیمیشن پین کو کلک کرتے ہیں تو چھوٹی سی یہ وینڈو کھل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ والا اینیمیشن یہ کانٹین پلیس پہ اینیمیشن ایڈ ہوا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے کلوز کرنا چاہیں کلوز بھی ہو جائے گی اب اگر ہم اس کو apply کریں گے یا preview کرتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کے اینیمیشن یہ سارے play ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ سارے اینیمیشن play ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ سیکس اینیمیشن اس زیادہ پہ ہم نے apply کی ہیں trigger is used to set a special start condition for an animation animation painter is used to apply the same animation to other object in the presentation یہ سارے اس advanced animation میں جو functions ہیں ان کا یہ کام ہے next time slide پہ چلتے next یہ ہمارا timing کا یہ جو portion ہے یہ timing کا جب ہم animation کی presentation کو record کرتے ہیں تو یہ timing tab ہے this option is used to specify when an animation should start to play how long the animation should play and how many seconds to wait before the animation start to play ٹھیک ہے یہ یہ سٹارٹ کسی بھی animation سیلیکٹ کر یہ کیا پھر اس کے بعد ہم اس کا یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہم اس timing والے پین میں سیٹ کر سکتے ہیں تو next چلتے ہیں next جو ہے یہ چھوٹے سی لیکچر ابھی انڈ ہونے جو آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے جو مختلف چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ میں آپ دکھانے جا رہا ہوں تو لیٹس ہم اس کو پلے کرتے ہیں سلائیڈ شو پہ جا کے پلے کیا پرام بگننگ سے پلے کیا یہ دیکھئے گا یہ ہماری پریزنٹیشن پرام بگننگ سے پلے ہوگی اب یہ دیکھئے گا یہ مونو اکینمی اف ڈیجیٹل اٹریسی کیسے اپیئر ہوا یہ دیکھئے گا یہ کیسے اس نے روٹیٹ ہوا ہے اب یہ ساری چیزیں یہ میری پکچر دیکھ کیسے روٹیٹ ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ سپن والا لگا ہو ہے یہ سپن کا ایرنی میشن میں اپلائی کی ہے اب یہ یہ دیکھئے گا یہ بھی ایرنی میشن کا اپنا سٹائل تھا یہ سپن والا اپلائی ہو ہو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے کیسے ہر ہر آپ ہیڈنگ پہ ٹیکسٹ پہ اس کے اندر کسی بھی سلائیڈ کے اندر جو بھی میٹریل ہو اس کے اوپر اپ اپلائی کر سکتے ہیں انیمیشن اپنی سلائیڈ پہ ایڈ کریں گے تو آپ کی پیزینٹیشن مور ایفیکٹی پانچ جائے گی اور آڈوینس کی توجہ کیچ کرے گی یہ زیادہ پرپس ہوتا ہے انیمیشن آپ اپنی سلائیڈ میں لگائیں اور اس کو اٹریکٹر سے اٹریکٹر بنائیں اور یہ ایک سکیل اچھے سکیل ہوں گے اتنا آپ اچھا اپنے اپنے فیلڈ میں پرفارم کر سکیں گے یہ گلو ہو کیا ہے یہ مختلف انیمیشن کے نام بھی ہیں ان کو آپ یاد کر میں چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو جب آپ کسی بھی ٹیکس پہ انیمیشن اپلائی کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیسے رن ہو رہا ہے تو جو آپ کو اچھا لگے آپ کو اپنی ریوکائرمنٹ کے مطابق اس کو آپ یوز کر لیں آج کا لیکچر مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اس میں میں نے انیمیشن کو کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں ایک سلائیڈ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے ایک پکچر پہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور ایک ایک ہیڈنگ پہ کر سکتے ہیں تو thank you very much for your kind watching and listening i hope you will enjoy my this lecture and i request you to please subscribe to my channel and don't forget to like and share my videos thank you very much allah afiz